اگر آپ ناظرین خبروں میں پہلے آج کی ہیڈلائنز پر ایک نظر قومی تعلیمی پولیسی سے 21 صدی کی امنگ یہ پوری ہوتی ہے پرخشاہ پر چرچہ کے دوران وزیر عظم کا اظہاری خیال وادی کے کئی اسکولوں میں ہوا پرخشاہ پر چرچہ کا لائیو ٹیلکاسٹ طلبہ نے وزیر عظم کی تجاویز پر کیا اتمنان کا اظہار جمعہ کشمیر کی پائیدار ترقی کے لئے بجٹ میں خواتر خواہ اضافہ کیا گیا ہے لیپننٹ گورننر منول سنہا اور شپیان جڑپ میں ایک میلٹنٹ ہلاک پلواما میں تین میلٹنٹ گرفتار اب ان اور دیگر خبروں کی تفسیر وزیر عظم نرندر موڈی نے آج کہا کہ قومی تعلیمی پولیسی دوہزار بیس سے اکیسویں صدی کی امنگ یہ پوری ہوتی ہے اور بھارت مستقبل کی طرف بڑھتا ہے ڈلی میں پریخشاہ پر چرچہ پروگرام میں طلبہ، اساتذہ اور والدین سے بات کرتے ہوئے نرندر موڈی نے کہا کہ قومی تعلیمی پولیسی کے لئے مشاورتی عمل ختم ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں پورے بھارت کے لوگوں سے سلسلہ مشورہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو وقت کے ساتھ بدلنا ہوگا یہ رائے دیتے ہوئے کہ طلبہ میں امتحانات سے پہلے کا ذہنی دباؤ ایک عام بات ہے نرندر موڈی نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ انہیں امتحان سے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلے کے امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اپنے بچوں پر بوجھ بڑھ جائیں اس سے بچنے کا پریانس کریں اور ہر بچے کے پہنچ ایک سٹینٹ ہوتی ہے ہر ماں باپ کوئی سکار نہ ہوگا آپ کے تراجوں میں وہ فٹ ہو یا نہ ہو لیکن پرماتمہ نے اس کو کس نے کسی وشیست و طاقت کے ساتھ بھیجا ہے یہ آپ کی کمی ہے کہ آپ اس کے سپنوں کو سمجھ نہیں پانے وزیر اظم نے کہا کہ طلبہ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر کی کمزوریوں کو اپنی ترقی کے راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے ادھر وادی کشمیر میں بھی پرکشاہ پر چرچا کے سالانہ پروگرام کو طلبہ آساتز اور والدہ نے مقتلے مقامات پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنا اور دیکھا اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھے کوٹھی باگ گرلز ہائر سکنٹری سکول میں اس پروگرام کو بڑی تعداد میں طالبات نے بڑے گوھر سے سنا تقریب پر ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کشمی ڈاکٹر تصدو خسین کے علاوہ کئی دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے کیندریا ودیالیا سرینگر میں بھی اس پروگرام کو نشر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے پروگرام کو سکولی طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتزہ نے بھی دیکھا وادی کے دیگر کئی مقامات پر محکمہ سکولی تعلیم کے جانب سے پروگرام کو دیکھنے کے لیے مؤثر اقدامات ساتھ دیکھا وزیرعظم کی طرف سے امتحانات کے تعلق سے جو باتیں کہیں گئیں ان سے بچے کافی مطمئن نظر آئے پروگرام کے دوران ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر یوٹی کے بچوں نے بھی وزیرعظم سے امتحانات کے حوالے سے کئی سوالات پوچھے جن کا وزیرعظم نے اپنے منفرد انداز میں جواب دیا والدہ نے وزیرعظم کی طرف سے بچوں کو امتحانات کے دوران ذہنی تناو سے باہرینے سے متعلق پہل کو سراہا اور آگے بھی اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کے لئے اسرار کیا ادھر کلگاہ میں جواہر نوودیا ودیالیا کے طرف سے منقضہ پروگرام کے دوران کافی تعداد میں طلبہ و طالبات نے وزیرعظم کے ساتھ آن لائن پروگرام میں شرکت کی بعد میں ڈی ڈی نیو سے بات کرتے ہوئے کئی طالبات نے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ پروگرام ان کے روشن مستقبل کے لئے مشہل رہے پردان منطری جی نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اگزام میں سٹریسٹ نہیں رہنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پورے من سے پڑھنا چاہیے من سے پڑھائی کرنی چاہیے اور پھر ہم اگزام میں کبھی بھی ٹریسٹ نہیں رہیں گے لیپننٹ گورننٹ منوز سنا کی صدارت میں آج انتظامیہ کے آل افسروں کی ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں مالی سال دوہزار بائیس تیس کے بجٹ میں اعلان شدہ پروگراموں اور سکیموں کے ملاوری پر تبادلے خیال کیا گیا میٹنگ میں اس مقصد کے لئے مختلف محکموں کے مابین تال میل پر بھی بحث و تمہیز ہوئی لیپننٹ گورنن نے کہا کہ جمعہ کشمیل کی مجموعی اور پائیدار ترقی کے لئے عملی منصوبہ تیار کیا گیا ہے تاکہ یوٹی کا ہر ایک فرد مستفید ہو سکیں انہوں نے کہا کہ تعلیم صحت اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لئے بجٹ میں خواترخواہ اضافہ کیا گیا ہے ال جی نے کہا کہ خواتین کو بائکتار بنانے کے لئے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس دوران لیپننٹ گورنن نے پونچ میں پیش آئے دل دو سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے مارے گئے افراد کے لوحکین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لئے دعا کی ہے شپیاں کے ترق وانگام میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین ہوئی جڑپ میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے یہ جڑپ کل رات دیر گئی اس وقت شروع ہوئی جب فورسز نے ملیٹنٹوں کی تلاش کے لئے علاقے کا محضرہ کیا تلاشی کاروائی کے دوران ترفین کے مابین مسئلہ جڑپ ہوئی جس میں لشکر طیبہ سے وابستہ منیب احمد شیخ نامی ملیٹنٹ مارا گیا پولیس کے مطابق مارا گیا ملیٹنٹ کئی ہلاکتوں میں ملوث تھا جڑپ کی جگہ سے ہتھیار اور گولی بارود برامت کیا گیا ہے ادھر پولیس نے پلواما ایک کاروائی کے دوران تین ملیٹنٹوں گرفتار کیا ہے ان کی شناکت وسیم احمد پنڈیت آقیب منظور اور اویس الطاف کے بتاور کی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ تینوں کا تعلق جیش محمد نامی ملیٹنٹ تنظیم سے ہے گرفتار کیے گئے ملیٹنٹوں کی نشاندی پر ایک ایک رائفل تین میکزین گولیوں کے انتھر راؤنڈ ایک گرینیڈ اور کچھ دیگر قابل اطراز سامان برامت کیا گیا ہے ملک گیٹ کی ککاری مہم کے تحت اب تک ایک سو چوراسی کروڑ اکتیس لاکھ سے زیادہ انٹی کوورٹی کے لگائے جا چکے ہیں کوورٹ سے سہتیابی کی شرعہ اٹھانمی اشیاریہ سات چھے فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس ہزار سے زیادہ لوگ کوورٹ سے سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے تیرہ ہزار سے زیادہ نائم معاملات سامنے آئے ہیں ادھر جمہ کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتیس کرونا مریضوں کی نشاندی ہوئی ہے ان میں سے ایک شخص کی نشاندی ہی جمہ صوبے سے جبکہ دیگر تیس افراد کی کشمیر صوبے سے ہوئی ہے اسی مدد کے دوران مزید تیرہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں سری نگر کے میئر جنیت عظیم مطو نے آج نور باگ سری نگر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے حالی آگ سے متاثر افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ انتظامیہ کی طرف سے انہیں ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی نیشنل کانفننس نے حکومت کی طرف سے ملازمین کی برخواستگی کو بے قائدہ قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی ہے پارٹی سے وابستہ پارلمنٹ میں امران محمد اکبر لون ان حسنان مسعودی نے کہا کہ حکومت کی کاروائی انتقام گیری پر مبنی ہیں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے کو روکا جانا چاہیے اس دورہ نیشنل کانفننس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے پونچ سڑک حادثے منا ورفراد کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے جمہ کشمیر خادی انڈ ویلیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر ہینا بٹ نے آجمہ میں ایک میٹنگ کے دوران ایمپلائمنٹ جنریشن سکیمو کے تحت تمام ازلا کی کارکردگی کا جائزہ لیا میٹنگ میں بتایا گیا کہ روامالی سال کے دوران جمہ کشمیر رورل ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام کے تحت چار سو چھالیس یونٹ قائم کیے گئے ہیں پلواما میں آج ڈی ڈی سی چیئر پرسن سعید باری اندرابی کی صدارت میں زلہ ترقیاتی کانسل کی میٹنگ منقض ہوئی اس موقع پر ڈی 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 سی چیئر مین نے میمران سے تلقین کی کہ رکومات کو منصفان طریقے پر خرچ کیا جائے انہوں نے وقت پر زلہ منصوبے کو مرتب کرنے کیلئے میمران کی سرحانہ کی ایدھر گاندربل زلہ کی ترقیاتی کانسل کی چیئر پرسن نوزت اشفاق نے آج مانزبل میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کی شکایات سنی پنچائیتی راجداروں کے نمائندوں نے محصفہ کا لوگوں کی ترقیاتی ضروریات سے آگاہ کیا ڈی ڈی سی چیئر پرسن نے لوگوں کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا انہوں نے افسروں سے تلقین کی کہ وہ لوگوں کی رہت رسانی کے لئے کام کریں بانڈی پورا کے ڈی ڈی سی چیئر مین عبدالگنی بٹ نیا زلہ کے بنکوٹ علاقے میں ایک تقریب کے دوران وہاں کے باشندوں میں مفت سولر لائٹس تقسیم کی انہوں نے کہا کہ زلہ کے جن علاقوں میں بجلی سپلائی کے تعلق سے بھی بھی مشکلات درپیش ہیں ان علاقوں میں بھی اس طرح کی سولر لائٹس تقسیم کی جائیں گی پی ایم آواز یوجنہ کے تحت ملک کے ساتھ ساتھ جمع کشمی یو ٹی میں بھی خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والے لوگ مستفید ہو رہے ہیں بڑگام زلہ کے پالر گاؤں کے گلزار احمد راتھر نامی شخص نے اس سکیم کے تحت مکان ملنے پر کافی مسارت کا اظہار کیا ہے زلہ میں اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ عمل آیا جا رہا ہے جمع کشمی میں آج پہلی بلا معوضہ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری انجام دی گئی یہ سرجری سکیم سورہ میں آئیشمان بھارت سکیم کے تحت ایک مریض پر انجام دی گئی سکیم کی روح سے مریض کو جراہی پر آنے والے اخراجات ادا نہیں کرنے پڑے یورالجی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محمد صلیم وانی نے کہا کہ مذکورہ مریض سے ہتیاب ہو رہا ہے اور آئیشمان بھارت کی مدد سے مریض اور اس کے تعمارداروں کو راحت ملی ہے آزادی کامرت مہتصف کے سلسلے میں آج بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر پانتھا چوک میں خون کا عطیہ دینے کے ایف کیمپ کا انعقاد ہوا اس موقع پر کئی رزاکاروں اور بی ایس ایف کے اہلکاروں نے خون کا عطیہ دیا کیمپ میں کئی طبی ماہرین نے بھی شرکت کی چھتہ بلٹر ٹو گراؤن میں واقع فوجی چھاونی میں آج منشیات کے استعمال کی لطم مبتلا افراد کیلئے ایک کانسلنگ پروگرام نقد ہوا جس کا احتمام وائٹ گلوب کانسلنگ سینٹر نہیں کیا تھا اس موقع پر کئی ماہرین نے منشیات کی مذہر اثرات کے بارے میں بتایا اور متاثرین کی کانسلنگ کی مقررین نے اس وبا کے خاتمی کے لئے متعلقین کے مابین قریبی تالمیل پر زور دیا شراری شریف کے زوئی پورا علاقے سے تعلق رکھنے والے تقریبا دو درجہ افراد کو اس وقت ہسپتال میں داخل کرنا پڑا جو وہ کھانا کھانے کے فوراں بعد بیمار پڑ گئے بتایا جاتا ہے کہ یہ سبھی افراد زہریلا کھانا کھانے سے بیمار ہو گئے اس صورتحال کے نتیجے میں پورے گاؤں میں خوف احراس پھیل گیا ان میں سے کئی افراد کو علاج و معلجے کے لئے صدر ہسپتال سیری نگر ریفر کیا گیا جبکہ باقی افراد کے علاج شراری شریف کے سب ڈسٹرک ہسپتال میں جاری ہے دوسو پاپور میں باقہ انڈین انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر میں محکمہ سایہات کی جانب سے ٹول فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح ناظمی سایہات ڈاکٹر جی ان ایتو نے کیا اس موقع پر پولواما کے ڈیپٹی کمیشنر بھی موجود تھے فیسٹیول کے دوران موسیقی کے پروگرام کا بھی انعقاد ہوا جس میں کئی فنکاروں نے اپنے فن کے ذریعے لوگوں کو محضوظ کیا زبرمن پارک سرینگر میں ومید نامی غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے نوراترہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا اس ایک روزہ ثقافتی پروگرام کشمی نورح ملن دو ہزار بائیس میں کافی تعداد میں مقامی اور بیرونی سیاہ موجود تھے جنہوں نے کشمیری پنڈتوں کے ثقافت اور طرز زندگی کو سمجھنے میں کافی دلچسپی دکھائی اس موقع پر نازمی سایہات اور زیشتہ دیوی پربنتک کمیٹی کے صدر کے علاوہ متدد زیعزت شخصیات موجود تھیں ٹائگر ہال سرینگر میں آج سپرنگ فیسٹیویل کے چھتے روز ڈاکٹر سوہنلال کول کا تحریر کردہ کشمیری سٹیج ڈراما لوکل ٹیکسز ایکسٹرا پیش کیا گیا جس کی حاضری نے کافی سرہنا کی ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اس فیسٹیویل کا احتمام جمع کشمیر کلچرل اکیڈمی نے ایکٹرس کریئیٹیو ٹھیٹر کے اشتراک سے کیا ہے باٹپورا حضرت بل اور ملک علاقوں کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ وہ پانی کی کلت کا سامنا کر رہے ہیں جسے انہیں سخت مشکلات درپیش ہیں انہوں نے ال جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے مدنظر ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے ادھر رازمین بڑھگام کے باشندوں نے بھی علاقے میں پانی کی کلت کی شکایت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گرمی کے آیام میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے اس معاملے میں مداقلت کی استعدا کی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکا نے روس کے اپنے ہم منصب سرگئے لورو آف کے درمیان نئی دلی کے حیدر آباد ہاؤس میں بات چیت کی دونوں اوزران نے باہمی مفادات کی کئی معاملات پر تبادل خیال کیا چوبیس فروری کو یوکرین میں روس کی جانب سے فوجی کارروائی شروع کیا جانے کے بعد بھارت کے لئے روس کی طرف سے یہ سب سے آلہ سطح کا دورہ ہے صدری جمہوریہ رامنات کوویند آج دو ملکوں ترکمینستان اور نیدرلینڈز کے دورے پر روانا ہوئے دورے کے پہرے ملہرے میں وہ ترکمینستان پہنچ گئے ہیں کسی بھارتی صدر کا ترکمینستان کا یہ پہلا دورہ ہے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں صدری جمہوریہ چار اپریل کو نیدرلینڈز کا دورہ کریں گے ادھر نیپال کے وزیر عظم شیر بہادر دیبا بھارت کے تین روزہ دورے پر آج نئی دلی پہنچے وہ وزیر عظم نیرندر موڈی کی دعوت پر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں پچھلے سال جولئے میں اپنا عوضہ سنبھالنے کے بعد سے نیپال کے وزیر عظم کا یہ پہلا باہمی غیر ملکی دورہ ہے نیپال کے وزیر عظم شیر بہادر دیبا نائب صدری جمہوریہ احمی بنکای نائیڈو اور وزیر عظم نیرندر موڈی کے ساتھ بات چیت کریں گے گورنمنٹ وومینس کالج امیر روڈ سرینگر کے احتمام سے آج طالبات کے لئے انٹر کالج روڈ ریس کا انعقاد کیا گیا کالج کے پرنسپل نسرین امان نے نیرپارک سے ریس کو جنڈی دکھائی یہ ریس نشات باغ میں ختم ہوئی بعد میں کلسٹر نیورسٹی سرینگر کے وائس چانل سرر پروفیسر کویوم نے دوڑ میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے کلگام زلہ میں کھیل کود سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لئے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں زلہ کے لسو گڑر علاقے میں کھیل کا ایک میدان بنایا گیا ہے جس کا افتتاح ڈپٹی کمیشنر نے کیا یہ سٹیڈیم دیہی ترقی محکمے نے تقریباً دس لاکھ روپے کی لاغت سے قائم کیا ہے اور اب موسم پہ ڈالتے ہیں ایک نظر موسمیات محکمے کے مطابق وادی میں کل شام تک موسم عام طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.8 ڈگری سلشیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.4 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے باقی خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہمارے ٹیویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ در ایٹ ڈی ڈی نیوز پر لاغ ان کر سکتے ہیں پھلال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی